باپ اور بیٹھیں اور روح القدس کے نام میں آمین سب سے پہلے تو میں اپنے زندہ قدام یسو مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد فضیلت ماب آرچ بیشب سویسٹن فرانسی شاو کا دائسس آف لاہور اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنے پیریش پریس ریورن فادر ویٹر سویرہ وائف ایم کا جنہوں نے سویرہ ٹیوی چینل کا چینل کا یوٹیوب پر آگاز کیا ہے اور وہ ادنا سے خادم کو موقع دیا کہ مقدس یوسف کے بارے میں کچھ بیان کر سو آج کا میرا انوان مقدس یوسف ہے یوسف کا سب سے پہلے ہم نام کا مطلب جانے گے نام کا مطلب ہے خدا اضافہ کرے گا پھر یوسف کے باپ کا نام یکوب اور ایلی پیا جاتا ہے پھر اس کے گرانے کا تعلق جس راندان سے جنس گرانے سے تعلق ہے دعوت کا گرانہ دعوت بادشاہ کا گرانہ کہلاتا ہے یہودہ کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور وہ مقدسہ مریم کا شہد یو یعقیم اور حنہ کی بیٹی اور نجاد ہندہ کی ماں تھی اس کا پیشہ بڑائی کا تھا اور ناصرت شہر کا رہنے والا تھا جس کے مطالق میں مشہور فکرہ بولا جاتا ہے کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے اب بائبل مقدس میں یوسف نام دو سو مرتبہ یوسف نام کا ذکر پایا جاتا ہے اور اس نام کے بائبل مقدس میں گیارہ لوگ پائے جاتے ہیں جن میں سے سب سے پہلے بزرگ یقوب کا بیٹا تقویم کی کتاب اس کا تیس باپ اور اس کی چوبیس بیعت میں لکھا ہے اور اس نے اس کا نام یوسف رکھا یہ کہہ کر کہ خدا من مجھے ایک اور بیٹا بخشے گا یجال کا باپ حدر کی کتاب اس کا تیرمہ باپ اور اس کی ساتھویں آیت میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے اور یہ ساکر کے قبیلہ میں سے یجال بن یوسف پہ تیسے نمبر پر اصاف کا بیٹا اہبار کی کتاب اس کا پچھسمہ باپ اور اس کی دوسری آیت بنی اصاف بن سے زکور اور یوسف اور نتنیا اور اسرانہ اور بنی اصاف اور اصاف کے متحد بادشاہ کے حکم کے انتابق نبوت کرتے تھے چوتھے نمبر پر بانی کا باپ ازرہ کی کتاب اور اس کا دسویں باپ اور اس کی بتالیسویں آیت میں یہ لکھا ہے اور شلوم اور امریا اور یوسف پانچویں نمبر پر ایک کاہن کا بیٹا نہمیہ کی کتاب اس کا باروہ باپ اور اس کی چودویں آیت میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے مالوکی سے یونتان اور شبنیا سے یوسف پھر چھتے نمبر پر یوسف کے عباو اجداد یسو مسیح کے عباو اجداد میں سے دو شخص لکھا کی انجیل اس کا دوسرا باپ اور اس کی چوبیس سے تیسویں آیت میں بنی مطاق بنی لاوہ ملاکی بن پنہ بن یوسف بن شماؤن بن یہودہ بن یوسف بن یونان اور بن علیہ کین پھر ساتھے نمبر پر مقدسہ مریم کا شہد مطی کی انجیل ایک باپ اور اس کی سولویں آیت میں اور یقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شہر تھا جس سے یسو پیدا ہوا آخری نمبر پر جسے یسو کا بائی کہا گیا مطی کی انجیل اس کا تیروں باپ اور اس کی پچپن آیت میں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بائی یقوب اور یوسف اور شماؤن اور یہودہ نہیں نام نمبر پر عرمتیہ کا ایک یہودی مرکس کی انجیل اور اس کا پندرمہ باپ اور اس کی ترتانیسویں آیت میں اس کا ذکر ہے یوسف رامتی جو نامور مشیر اور خود خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا آیا اور جورت سے پلاتو اس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی دسویں نمبر پر ایک مسیحی عمال کی کتاب اور اس کا پہلا باپ اور اس کی تائیسویں آیت میں اس کا ذکر ہے پھر انہوں نے دو کو پیش کیا یعنی یوسف کو جب برصبہ کہلاتا ہے اور ملکب برصدیق تھا برنباس کا ذاتی نام جو گیروے نمبر پر ہے عمال کی کتاب اس کا چار باپ اور اس کی چھتیسویں آیت میں اور یوسف نامی ایک ناوی تھا جس کا لکب رسولوں نے برنباس مترجم فرزند تسکین اور جس کی پدائش کو پرس کی تھی لیکن ان میں سے تین کا ذکر زیادہ پایا گیا ہے جن میں سے پہنے نمبر پر بزرگ یکوب کا بیٹا یوسف پھر دوسرے نمبر پر مقدسہ مریم کا شہر یوسف اور تیسے نمبر پر امتیہ کا رہنے والا یوسف مگر آج ہم مقدس یوسف جو مقدسہ مریم کا شہر تھا اس کے بارے میں جانیں گے مقدسہ یوسف کا مختصر سا بیان یسو اسی کی والدہ مقدسہ مریم کا شہر جو ایک بڑائی تھا جو ناصرت میں رہائش پذیر تھا اسے دعوت کی نسل کی وجہ سے ابن دعوت بھی کہا گیا ہے جب مقدس یوسف کی کوئی علم ہوا کہ مقدسہ مریم حاملہ ہے تو اسے چکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا لیکن خدا ان کے فریشتہ نے خواب میں آ کر کہا کہ اسے یقین دلایا کہ یہ روم القدس کی قدرت سے حاملہ ہے اور اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا مقدس یوسف کے کردار کے بارے میں ہم جانیں گے راستباز تھا ابن دعوت تھا بڑائی تھا اور خدا کے کلام کا لحاظ رکھنے والا راستباز یہودیوں کے نزلیک راستباز کا میار خدا کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کو کہا جاتا ہے اس لیے مقدس یوسف کو کلام مقدس میں راستباز کہا گیا ہے وہ اپنی مگیتر کو عام لوگوں کی طرح بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ چکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا لیکن خدا کا خوف اور فریشتے کے اگاہی دینے پر وہ اپنی بیوی کو اسی حالت میں اپنے گھر لے آیا اور خدا کے اس فیصلے کو قبول کیا اسے ابنے داؤد بھی کہا گیا ہے بائیب المقدس میں ابنے داؤد کا مقدس یوسف اور یسو مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے لوکہ بڑی اپیاد کے ساتھ مقدس یوسف کا تعلق داؤد کے گرانے سے ثابت کرتا ہے گویا مقدس یوسف داؤد کا حقیقی وارث اور بیٹا ہوں یوں تسلی اور نسلی اور خاندانی طور پر یہ سلسلہ ابراہام سے داؤد اور داؤد سے مسیح تک پہنچتا ہے اسی لیے اسے یوسف ابن داؤد کا لکب دیا گیا تھا اس کا تعلق شاہی نسل نامہ سے ہے بھرائی یعنی اس کا پیشہ بھرائی کہتا امینت کرتا تھا یہودی تالمود میں روایت ہے کہ جو باپ اپنے باپ کو کوئی ہنر نہیں سکھاتا وہ اسے چور بناتا ہے یوسف ایک اچھا بڑھائی تھا اس نے یہ پیشہ اپنے باپ دادہ سے سکھا اور یہی ہنر اس نے اپنے بیٹے یسو کو بھی سکھایا مقدر یوسف کوئی عام مزدور نہیں تھا بلکہ ناصرت میں جوے بناتا تھا جس سے جانوروں کو تکلیف نہ ہوتی تھی کیونکہ وہ نرم اور ملائم ہوتے تھے خدا کے کلام کا لحاظ رکھنے والا یہودیوں میں منگنی کے موقع پر ہی نکاح پر دیا جاتا تھا جبکہ بقائدہ رخصتی بعد میں ہوتی تھی منگنی توڑنا دراصل طلاع علم ہوا تو اس نے اسے چکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا لیکن خدا سے حدایت پا کر وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا اور چند واقعات ایسے مقدر یوسف کے کلام کے لحاظ کے رکھنے والے پہلے نمبر پر سات دن کے بعد خطنا کروانا دوسرے نمبر پر یسو پسا کے موقع پر یروشلم میں جانا یسو کو بارہ سال کی عمر میں شریعت کا فرزند ہونا خاندان کا سربرا مرد ہوتا ہے پہلا کرنٹیوں اس کا گیارمہ باپ اور اس کی ساتھویں آئیت مرد کو اپنا سردام پنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت میں اسورت ہوتا ہے اور اس کا جلال ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے پہلا تحمیت دوسرا باپ اور اس کی تیرہویں آیت اور اس کی چھوڑویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا اور پھر ہوا خدا کا کلام مرد کو عورت پر فضیلہ دیتا ہے اور خاندان میں مرد کی سربراہی کا کلام ثابت ہوتا ہے یوں مقدس گلیل کے علاقہ کو روانہ ہوا یہ سارے حوالہ جات مقدس یوسف کی سربراہی کو ظاہر کرتے ہیں باہر مقدس میں پاک آندان کا سفر ہے جو خاص طور پر مقدس یوسف مقدس مریم اور بیٹے یسو کا ہے ناصرہ سے بیت الہم نام نکوانے کے لئے جانا 122 کلومیٹر یروشلم سے بیت الہم یسو کی پدائش 10 کلومیٹر بیت الہم سے یروشلم خطرہ کرانے کے لئے جانا 10 کلومیٹر بیت الہم سے یروشلم خدا کے حضور حاضر ہونا 10 کلومیٹر بیت الہم سے مصر جانا 157 کلومیٹر مصر سے ناصرت کو جانا قتل کے در سے باگ جانا جب دو دو سال کے بچوں کو قتل کیا جانا تھا 272 کلومیٹر ناصرت سے یروشلم پھر ناصرت میں رہنا 112 کلومیٹر اور یروشلم سے ناصرت شریعت کا فرزند بنانے کے لئے جانا 112 کلومیٹر یہ تھا مقدس ساندان کا چھوٹا سا سفر جو انہوں نے اپنی زندگے بڑائی دکان بھی تھی یہ مقدس یوسف کے بارے میں تھوڑا سا بائبل مقدس میں ذکر جو آج میں نے بیان کیا ہے سو خدا آپ سب کو ورکہ دے تاکہ آج کے اس بیان کے مطابق ہم بھی مقدس یوسف کی زندگی کے